بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں میں تھے کہ آپ سے ہی سلامت ہوں گے یہ جو آج کا میرا کلاس ہے کلاس تھوڑ سبجیکٹ اردو گریمر اردو گریمر سب سے پہلے میں آپ کو آج اسم کے بارے میں جانکاری دوں گی یعنی کہ اسم کیا ہے پہلے میں ایسے زبانی زبانی آپ کو بتاؤں گی کہ جو اسم ہے اسم کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ناون یعنی کہ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور ہر نام کو اسم کہتے ہیں یعنی کہ جو بھی دنیا میں کوئی بھی چیز ہے ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک نام ہوتا ہے اور اسی نام کو ہم کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور ہر نام یعنی جو بھی کوئی نام ہو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اسم جیسے مثال کے طور پر ہم لکھیں گے سکول سکول ایک نام ہے گھر بھی ایک نام ہے برف بھی ایک نام ہے یعنی کہ برف اس کو بولتے ہیں اسم اب ہم لکھیں گے اسم کی قسمیں یعنی کہ قواعد کے ادبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اسم کی دو قسم ہیں یہاں ہم لکھیں گے اسم ایک ہے اسم معارفہ معارفہ دوسرا ہے اسم نکرا جو یہ معارفہ ہے اس کو انگلیش میں قومن ناون بولتے ہیں قومن ناون پہلے ہم اس کی بات کریں گے معارفہ کی بات کریں گے یعنی اس کو پروپر ناون بولتے ہیں پروپر ناون یعنی کیا جو بھی خاص نام ہوتے ہیں یا خاص چیز ہوتے ہیں یا خاص جگہ ہوتے ہیں ان کو پروپر ناون بولتے ہیں ان کو اسم معارفہ کہتے ہیں یعنی کسی بھی یہ پہلا والا ہے اور یہ دوسرا والا کسی بھی خاص نام کو معارفہ کہتے ہیں مصال کے طور پر یعنی کیا تاج محل تاج محل یہ ایک یعنی کی خاص جگہ ہے اور سر محمد اقبال سر محمد اقبال ایک بڑے خاص شائد تھے رحمت اللہ اللہ وغیرہ اب ہے دوسرا پہلا والا یہ والا دوسرا دوسرا کیا ہے اسمیں نکرا اسمیں نکرا اسمیں نکرا جو ہے اس کو انگلیش میں کومن ناون بولتے ہیں کومن ناون یعنی کیا کوئی بھی عام نام کو ہم کیا بولتے ہیں نکرا بولتے ہیں یعنی کسی بھی عام نام کو اسمیں نکرا کہتے ہیں جیسے مثلا اگر ہم لیکھیں گے عورت عورت یہ کوئی بھی عورت کوئی بھی عام عورت پھر لیکھیں گے سکول سکول اگر ہم اس عورت کو یہاں پہ لائیں گے پروپر ناون پہ لائیں گے اس میں مورفہ پہ لیں گے تو یہاں ہم لیکھیں گے مثال اگر ہم ہمیں یہاں دینی ہوگی عورت تو ہم دیں گے للدد یا اندرہ گاندی یا کوئی بھی کوئی وہ عورت جو خاص ہو تو یہاں ہم وہ مثالیں لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایسے ہی عورت دیں گے اسی طرح سے ہے سکول سکول جو ہے یہ اسم نکرا میں آتا ہے اگر ہم اس کو مورفہ میں لائیں گے تو مورفہ میں کیا لیکھیں کسی خاص سکول کا نام کسی بھی خاص سکول کا نام ہم لیں گے جیسے اکرہ پبلک سکول یا کوئی اور سکول ہو تو اس کا نام ہم لیں گے تو وہ بن جائے گا مورفہ یہاں ہم سیدھا ہی لکھیں گے سکول جیسے کوئی بھی عام سکول کوئی بھی سکول تو اسی طرح سے ہے ہم لکھیں گے دوسری مثال ہم دیں گے کسی کا نام بھی جیسے احمد احمد کوئی بھی احمد تو یہاں بن گیا یہ اسم نکرا تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ اسم اور اس کی دو قسم ہیں اسم مورفہ اور نکرا تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے اور آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے تھینک یو موسیقی موسیقی